ہلو پرینڈز ویلکم تو مائی چینل پیس فول کوکنگ وید می تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیوں پوکٹ کوکتا کری کی رسپی بلکل ڈیفرن سٹائل میں بلکل الگ طریقے سے بنی ہوئی ایک بار آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کر کے دیکھنا پھر آپ مجھے بتانا کی آج کی ریسپی آپ کو کیسے شکریہ چلیے تیاری شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لیے ہے منٹ پین پین میں ایک چمچ ہوئل ڈالا ہے اور ساتھ کی ساتھ ایڈ کیا ہے اس میں آدھا چمچ جیرہ اور جب جیرہ تھوڑا سا کریکر ہونے لگے گا تب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہم سرسو کے دانے اور جیرہ کا سنہرہ کلر ہونے تک ہم تھوڑی اس اس میں ویٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا جیرے کو ہلاتے رہیں گے تاکہ جیرہ مطلب کی جل نہ جائے بلکل بلک کلر کا نہیں کرنا پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم ڈیٹ کپ پانی اور پانی کے ویل ہونے کا ہم ڈیٹ کریں گے پھر ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ نمک اور چلی فلیکس اور پھر ایک کپ یہاں پہ ہمیں سوجی لینا ہے اور ہلا ہلا ساتھ کی ساتھ ہلاتے رہنا ہے اس کو تاکہ گانٹے نہ پڑے اس کی اور جب تک سوجی کا اچھا سا ڈو نہ تیار ہو جائے تو میڈیوم فلیم پر اس کو بکاتے رہنا ہے یہاں پہ ڈو ہمارا پرپلی پیار ہو گیا دیکھیں بلکل ہمیں اسی ہی تریقی کا سوجی چاہیے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں کہیں چپ تو نہیں رہا دیکھیں بلکل بھی ملائم ہو رہا ہے بلکل بھی ہاتھوں میں چپ کر رہی ہے اسی تکے کا ہمیں ڈو چاہیے ایک پرکی سے دکھا دیتی ہے ہمیں آپ کو دیکھیں بلکل سوفٹ ڈو تیار ہویا ہے ہمارا اسی تکے کا بلکل چاہیے ہمیں اور اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے تھوڑا رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اب یہ بہت گیرم ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے جب تک اس کا پروپر ڈو نہ بن جائے اگر آپ کو یہاں پہ لگے کہ یہ آپ کی سوٹھی زیادہ سوٹھی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی رو ڈال سکتے ہو تھوڑا سا گرم پانی لے کر اور ایک سوٹ سا ہمیں ڈو تیار کرنا ہے جس طرح سے ہم نورمل روٹی کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں بلکل بیسا ہی اور یہاں پہ میں نے پورا ڈو تیار کر لیا دیکھئے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں اس کو اس طرح کا ڈو چاہیے ہمیں اور دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے چلی پیکس کی وجہ سے اور دیکھئے اس طرح کا سوٹ چاہیے ہمیں اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ چار سے پانچ میں نے آلو لیے ہیں وہ بھی اگلے ہوئے اور تھنڈے ہونے پر اسے ہم تھوڑا سا میش کر لیتے ہیں بلکل آپ کو اس کو میش کر لینا ہے مطلب کہ گھٹلیاں وغیرہ زیادہ موٹی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ یہ جو آلو ہیں ہمیں سٹپنگ کے لیے چاہیے اور اگر اس میں موٹی اگر گھٹلیاں رہ جائیں گی تو ہماری سٹپنگ بھی پٹنگ کا در رہتا ہے اس لیے اچھے سی میش کرنا ہے ہمیں اور پھر سے ہم دوبارہ لیں گے ایک پین پین میں ڈالیں گے ایک چمچ اور ساتھ کی ساتھ ہادہ چمچ جیرہ جیرہ کے کریکن ہونے تک کا بیٹ کریں گے پھر ایڈ کریں گے ہم اس میں لسنیدر کا پیس وہ بھی زیادہ راسا اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک اس میں اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے اور پھر ایڈ کریں گے اس میں ہم اپنے میش کی ہوئے بیٹائٹوز اور اچھے سی مکس کر لیں گے پھر ایڈ کریں گے اس میں کچھ مسالے آدھا چمچ نمک ریڈ چلی پاؤوڈر کرینڈر پاؤوڈر اور ساتھ میں کٹی ہوئی ہری میریچ اور خوب سارا ہرا دھنیاں سبھی مسالوں کچھے سے مکس کر لیں گے جتنے ہی مسالے ہیں آپ اکورڈنگ ٹو یہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں یہ ہماری سٹافنگ تیار ہوگی ہے اب سٹافنگ کو کس طریقے سے پھل کرنا ہے وہ بتاؤں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا بیچ میں چھوڑکے مجھ جانا نہیں تو آپ کو ریسپی سمجھ میں نہیں آئے گی بعد میں ٹرائے کروکے تو آپ کی ریسپی اس طریقے سے پھر پر نہیں بنے گی بہت چھوٹے چھوٹے سی ٹپس ہیں جنہیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چمچ میردہ اور ایک چمچ کون فلور ساتھ کی ساتھ اس میں ڈالیا تھوڑا سان نمک چلی فلیکس دھنیا اور تھوڑے سے یہاں پہ ڈالے ہیں میں نے سفید والے تل اور اس کا ایک اچھا سا گھول تیار کر لیں گے ہم اس طریقے کا اور پھر جو ڈال تیار کیا تھا سوجی کا ایک لوئی لے لینا ہے آپ کو جس طریقے سے ہم پرانٹھا بناتے ہوں اس سائز کا اور یہاں پہ میں نے چکلا لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گریس کر لیا اور اس کی پتلی سی روٹی بھیل لیتے ہیں جیسے نورملی ہم پرانٹھے کے لیے بھیلتے ہیں روٹی سے ہلکا سا پرانٹھا تھوڑا موٹا رکھتے ہیں اور اس کی جو ایجز دینے اس طریقے سے ہمیں کاٹ دینے ایک سکر شیپ میں لے کر آنا ہے اس کو اس طریقے کی کوپٹے کی سبزی آپ نے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی ایک بار اس کو جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گئے یہاں پہ میں نے چار بھی سس کر لیا ہے دیکھئے اس طریقے کے اگر کاٹتے ہمیں آپ کو تھوڑا سا موٹا لگے تو آپ اس رولر کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہو اور جو آلو تیار کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بول بنا لینا ہے اور اس کے دونوں کنارے ایسے پکڑ کر اس کو ایسے پریس کر دینا ہے پھر دوسرا کنارے لینا ہے اس کو پھر پریس کر دینا ہے جو کورنر ہے اس کو ہاتھوں سے ایسے آپ کو پینچ کر کے جو سائڈیں وہ بند کر دینا ہے یہ ہماری پوکٹ بند کے تیار ہو گئی ہے پیسٹری کی دیکھئے کتنی سنگر لگ رہی ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دوسرا پیسلی ہے اس کے دونوں کورنر ایسے کر دیں گے ہم ٹریس کر دیں گے ہم ہلکے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا کنارے اٹھائیں گے پھر اس کے اوپر رکھیں گے جو اس کے کنارے ہیں ہاتھوں سے پینچ کر کے اس کی سائڈ سم بند کر دیں گے راؤن شیب میں تو ہم نے کوپٹے کئی بار کھائے ہوئیں گے لوکی کے یا آلو کے آپ اس رکے سے جوز بنا کر دیکھنا دیکھئے یہاں پہ میں سارے تیار کر لیتی ہوں دیکھیں میں نے سارے تیار کر لیا ہے یہ ایسے ہی دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگ رہے ہیں اور جو ہم نے گھول بنایا تو اس کے اندر ایسے ڈپ کرنا ہے اس طرح سے اور پھر ہم نے اوائل گرم کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور یہاں سے چٹکی سے تھوڑا سا آپ وائٹ والے تل اوپر سے سپرنکل کر سکتے ہو یہاں پہ کیمرے کے آگے وہ پورشن آیا نہیں ہے میں نے ہلکی سے چٹکی بھر لے کر اوپر سے بھی پورشن ڈالا تھا میں نے سفیڈ بالے تل کا جسے اس کا لک ہے اور بھی جادہ اچھا آیا تھا اور گیس کی فلیم بھی یہاں پہ رکھنا ہے بلکل میڈیم ہائی فلیم پہ آپ کو بلکل بھی نہیں پکانا ہے اس کو جس طریقے سے نورمل سناک پر پکوڑے بغیرہ بناتے ہیں بلکل ویسے ہی کرنا ہے اور اس کی ٹرنز بار بار چینج کرتے رہیں گے تاکہ اس کا چاروں طرف سے جو کلر ہے ایک گولو آئے یہاں پہ سارے سناک جو ہیں ہمارے بناتے تیار ہو گئے ہیں کوپتے اب اس کی گریوی بھی تیار کرنے کی ایک الگ تریقہ ہے بلکل آسان سا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی آپ ویڈیو کے این تک جنے رہنا پہلے ان سبھی کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر پٹا پٹا گریوی کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں کپنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں سندھا لگ رہے ہیں بلکل اتنے اٹرکٹیو لگ رہے ہیں تو اس کو توڑکے بھی ایک بار میں آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بلکل ساکٹ ہے دیکھیں ان کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں آپ گریوی کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیئے ہیں چار سے پانچ بڑی والی کلی لرسن کی اور ادرک اور تین پیاس لیئے ہیں دو ہری میرچ لیئے ہیں اور یہاں پہ میں نے چار ٹماٹر لیئے ہیں پیاس کا جو سائیڈ سا وہ تھوڑا سمول ہی تھا اور ساتھ کی ساتھ اوپر ڈال دیں گے نمک، ہلتی پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور لال میچ پاوڈر وہ تھوڑا سا کیچن کیگ مسالہ اور اس کا ایک پیسٹ کر لیں گے اور پھر اویل لیں گے اویل میں ڈالیں گے جیرہ سکھی لال میرچ تھوڑا سا ٹکڑا ہم ڈالیں گے ڈالچینی کا دو ڈالی ہمیں چھوٹے والی اور اپنا مسالہ ڈال دیں گے اور جب تک کہ اس کا تیل اچھے سے چھوڑنی جاتا ہے مسالے کا تب تک آپ کو اس مسالے کو میڈیوم فلیم پر ایسے ہی پکانا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں میں بٹر آپ چاہتے ہیں ملائی بھی یوز کر سکتے ہو رچے سے ہمیں سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے چھوٹنے تک بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پانی جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اور ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ اس سبجی کو سرو کرنے لگو تب ہی گریوی کا یوز کرنا کوپتوں کی طرح جو یہ والے کوپتیں بنائیں اس کے اندر مر ڈالنا کیونکہ ہم ملائی کوپتہ بغیرہ بناتے ہیں تو وہ بعد میں ہی ہم اس گریوی کا یوز کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو اس میں کرنا ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سی آپ کو میتھی بھون کر اس کے اندر ایڈ کرنی ہے پہلے طوے پہ اچھے سے روست کر لینا اس کو تب اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے خشون بہت اچھی آتی ہے سبجی میں سے یہاں پہ ہماری گریوی تیار ہوگی ہے 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو پکانے جب وائل آنے لگ جائے اور اب ہم سرب کرنے جا رہے ہیں گریوی ڈال دیں گے اوپر سے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں جو نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں تاکہ آنے والی ریسپی کا آپ کو نوٹیفکیشن مز پیدا کریں میرے چینل پر بنے رہنے کے لیے تینکیو ملتے ہیں ابھی ایک کیسی نئے ریسپی کی ساتھ تب تک کے لیے بائی تب تک ہم اسے انجوائی کرتے ہیں آپ بھی انجوائی کرنا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی موسیقی موسیقی موسیقی